بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے تو کیا یہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کے جواب میں فرمایا تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جروع اللہ تعالی نے ڈالی ہے یہ تین حصوں میں تقسیم ہے پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی بردخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے لہذا اگر وہ انسان نیکوکار ہے اللہ تعالی کی فرما برداری کرتا ہے جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالی نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے یہ روح جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں وہاں اس روح کو جو آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے خواب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر انسان گناہ گار ہے اللہ تعالی کا نافرمان ہے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تو اس کی روح جسم میں قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا اگر انسان نیک ہے اللہ تعالی کا فرما بردار ہے تو اللہ تعالی اسے ایک علم اطا کرتا ہے جسے علم نائلہ کہتے ہیں اس علم میں ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں مرضی جا سکتا ہے اور اپنے تصور میں کسی بھی حالت میں اس کو دیکھ سکتا ہے یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالی کے قریب رہتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے حکم کو بجالاتا ہے جب یہ علم نائلہ اپنے بلانترین مقام کو پا لیتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے لہذا اس کو ہر شیع کی قید سے ازادی مل جاتی ہے یعنی اللہ تعالی اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اسے یہ علم اطا کرتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے علم کے خزانے انسانوں کے لئے کھول کر رکھ دیئے ہیں مگر افسوس انسانوں کی اپنی گفلت کی وجہ سے وہ اس نیمت سے یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاں کہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ